ہلو بچھو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جو جس اسٹڈی آپ کا ہمارے چینل پر سوگت ہے میں ہوں جو دیگبتہ میں لے کر آئی ہوں ککشا چار کی ہندی رمجنبالی بک جس کا چیپٹر ہے تیرواں اور ہمارے چیپٹر کا نام ہے ہود ہود ٹھیک ہے تو اس چیپٹر کے بارہ چیپٹر ہو چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو دیکھ لیجیے گا جرور تو چلی اپنی چیپٹر جو ہے وہ شروع تو یہ ہے ہمارا چیپٹر ہود ہود ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے ہود ہود کو کلگی کیسے ملی ہود کو کلگی کیسے ملی تو اسٹوری جو ہے ہماری وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک بار سلیمان نام کے بادشاہ آکاس میں چلنے والے اپڑے اُڑن کھٹوڑے پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے تو کون جا رہا تھا سلیمان نام کے بادشاہ ٹھیک ہے کہاں جا رہے تھے آکاس میں اپنے اُڑن کھٹولے پر بیٹھ کے جا رہے تھے اور گرمی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی دھوپ سے وہ پریشان ہو رہے تھے آکاس میں اُڑنے والے گدوں سے انہوں نے کہا کہ اپنے پنکھوں سے تم میرے سر پہ چھایا کر دو تو انہوں نے گدوں سے کیا کہا پر گدوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا انہوں نے بہانہ بتاتے ہوئے کہا ہم تو اتنے چھوٹے ہیں ہماری گردن پر پنکھ بھی نہیں ہیں ہم چھایا کیسے کر سکتے ہیں تو کیا کہا انہوں نے ہم تو اتنے چھوٹے ہیں ہماری گردن پر پنک بھی نہیں ہے ہم چھایا کیسے کر سکتے ہیں تو سلیمان آگے بڑھ گئے کچھ دور جانے پر ان کی بھیٹ ہدھ ہدھ کے مکھیہ سے ہوئی تو کس کے ہوئی ہدھ ہدھوں کی مکھیہ سے ہوئی سلیمان نے اس سے بھی مدد مانگی وہاں چطور تھا اس نے فوراں اپنے دل کے سبی ہدھ ہدھ کو گٹھا کر کے باسہ سلیمان کے اوپر چھایا کر دی اور سلیمان بولے میں نے گدوں سے بھی مدد مانگی تھی وہ میری مدد کر سکتے تھے پر انہوں نے میری مدد نہیں کی تم تو گدوں سے بھی چھوٹے ہو پر تم چطور عدی ہو تم سب نے مل کر میری ساتھا کی ہے میں تم سے بہت پرشن ہوں کیا ہوں میں تم سے بہت پرشن ہوں میں تمہاری کوئی اکشہ پوری کروں گا بتاؤ تمہاری کیا اکشہ ہے تو مکھیہ نے کہا مہارا ج آپ نے اپنے سبھی ساتھیوں کو سلا کرنے کے بعد میں اپنی اچھا بتاؤں گا مکھیہ نے ساتھیوں سے سلا کرنے کے بعد کہا مہارا جہاں بردان دیجئے کہ ہمارے سر پر آج سے سونے کی کلگی نکلا ہے کیا نکلا ہے سونے کی کلگی نکلا ہے بات ساہاں سے اور بولے مکھیہ اس کا فل کیا ہوگا یا تم نے سوچ لیا ہے تو کیا بولے مکھیہ بولا ہاں مہارا ج میں نے خوب پر آمرز کر کے یا ور مانگا ہے سلیمان نے پراتناک سوکار کر لی سبھی ہدھ ہدھوں کے سر پر سونے کی کلگی نکلا آئی لوگوں نے سونوں کی کلگی کو دیکھا تو وہ ہدھ ہدھ کے پیچھے بڑھ گئے تیر سے انہیں مار مار کا سونا اکٹھا کرنے لگے ہدھ ہدھوں کا ونس جو تھا وہ سماپت ہونے پر آ گیا تا مکھیہ گھبرا کر بھاسا سلیمان کے پاس پہنچا اور بولا اس سونے کی کلگی کے کارنڈ تو ہمارا ونسی سماپت ہو جائے گا سلیمان نے کہا میں نے تو شروع میں ہی تمہیں چتاب نہیں دیتی خیر جاؤ آج تمہارے سر کا تاج جو ہے سونے کا نہیں سندر پروں کا ہوا کرے گا اور تب ہی ہدھ ہدھ کے سر پر پروں کا تاج جو ہے سوپہ پا رہا ہے تو یہ جو ہے ہدھ ہدھ کے سر پر جو تاج تھا پہلے سونے کا ہوا کرتا تھا اب جو ہے وہ پنکھوں کا ہو گیا ہے پھر اس بار کیا ہوا یہ ہے ہماری ہدھ ہدھ یہ ہے ہدھ ہدھ ایک بہت ہی سندر پچھی ہے تو ہدھ ہد جو ہے ایک بہت ہی سندر پچھی ہے اس کے سریر کا سب سے سندر بھاگ اس کے سر کی کلگی ہوتی ہے اسے سمیٹے رہتی ہے پر جیسے ہی کسی طرح کی آواز ہوتی ہے یا چوکنہ ہو کر پروں کو فیلا لیتا ہے تب یہ کلگی دیکھنے میں بہت ہی سندر پنکھ جیسی لگنے لگتی ہے اسی کلگی کے بارے میں تم نے مجھ سے ابھی ایک سندر کلگی بھی پڑھ کا کہانی بھی پڑھی ہے ہدھ ہدھ کا سا vorbere 사�ر رنگ بے رنگ گا چٹکیلہ ہوتا ہے پنکھ کالے کالے ہوتے ہیں جن پر موٹی سفید تھیریاں بنی ہوتی ہیں گردن کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے بعدامی رنگ کا ہوتا ہے چوٹی بھی بادامی رنگ کی ہوتی ہے مگر اس کے سرے جو ہوتے ہیں کالے اور سفید ہوتے ہیں تم کا بیتری حصہ جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے اور باہری حصہ جو ہوتا ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے چونچ پتلی لمبی تتھا تیکی ہوتی ہے اس چونچ سے وہ آسانی سے جمعی کے بیتر چھپے ہوئے کیڑے کو مکڑے مکڑوں کو ڈھونڈ کر نکالتا ہے اس کی چونچ جوتی نکولی ہوتی ہے کہیں کہیں اسے ہجامین چڑیا کے نام سے بھی جانا رہتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے تو ہجامین چڑیا کے نام سے کونسی چڑیا جانا رہتی ہے تو ہجامین چڑیا کے نام سے حدود کو جانا رہتا ہے حدود ہمارے دیش کے سبی بھاگوں میں پائے جاتے ہیں تو یہ ہے ہماری حدود چڑیا اس طریقے سے اور آگے کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے تم نے اسے اپنے گھر کے آسپاس اپنی تیکی چونچ سے جمین کھوٹے ہوئے عوض سے دیکھا ہوگا بولتے سمیہ تین بار ہپ 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 سا کچھ کہتا ہے اس لئے انگریجی میں اسے ہپ ہو کہا جاتا ہے ہندی میں اسے حدود کہتے ہیں دوپ میں کیڑا دھوننے کے کاران ہمارے دیش نے کہیں کہیں سے پدبوہ بھی کہتے ہیں پدبویا بھی کہتے ہیں یا سندر کلکی کی وجہ سے کچھ دیشوں میں لوگ اسے ساہ سلیمان کہہ کر بھی بلاتے ہیں کیا بلاتے ہیں ساہ سلیمان بھی کہتے ہیں مادہ حدود تین دس تین سے دستک انڈے دیتی ہیں کتنے دیتی ہے تین سے دستک انڈے دیتی ہے جب تک بچی انڈے سے باہر نہیں نکلاتے وہ انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے ہٹتی نہیں ہے نہیں وہیں نر وہیں بوجن لاکر کھلا جاتا ہے پر دونوں میں سے کوئی بھی گھونسلے کی صفائی نہیں کرتا ہے سنسار کے بکھات بچیوں میں سے ایک ہے یا حدود یا اپنی سندرتہ کے لئے مسور ہے پر اسے پالتو نہیں بنایا جا سکتا نہ ہی اس کی بولی میں مٹھاس ہے اس طریقے سے ہمارے چپٹر جو ہے وہ ختم ہو گیا امید ہے آپ کو چپٹر جو حدود کی کہانی ہے پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو ہماری گرو دچنا میں کیا دینا ہے ہماری گرو دچنا میں کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے چینل کو شیئر کرنا ہے یہ ہی ماری گروہ تچنا ہے تمہاری گروہ تشنا دینا بلکل نہیں بلے گا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہوں تب تک لے بائی بائی